اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوتا ہے تعلقات انٹریکشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے تعلقات یعنی ریلیشنز ان انوائرمنٹ اور بچے یہ ریلیشن آپ نے دیکھنے ہیں جانداروں کے درمیان کے جانداروں میں کون کون سے ریلیشن پائے جاتے ہیں فرسٹ اپول آپ دیکھیں دو طرح کے ریلیشن ہوتے ہیں جانداروں میں انٹرا سپیسپک انٹر سپیسپک انٹرا بچے ورڈ انٹرا کا مطلب ہوتا ہے ویدن انٹرا انٹرا مین ویدن انٹر مین بیٹوین اچھا بیٹوین کیا ہوتا ہے بیٹوین کو آپ اردو میں کہتے ہیں درمیان ٹھیک ہے اور ویدن کو آپ اردو میں کہتے ہیں اندر ویدن جیسے میں کہوں there is food within my body مطلب میری باڈی کے اندر خوراک ہے اچھا بیٹوین جیسے میں کہوں there is a match between پاکستان and انڈیا دو چیزوں کے درمیان اب آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی کہ انٹر سپیسپک between members of different species اگر دو الگ الگ species کے جاندار ہے ان کے درمیان آپ کو interaction study کرے وہ ہوگا انٹر سپیسپک مثال کے طور پر آپ human and human اب انسان الگ species ہے that is homo sapien آپ انسان کے درمیان اور آپ frog کے درمیان relation study کرے کہ کیا relation ہے frog رانہ ٹنگری نا تو دو different species کے درمیان relation جو آپ اس کو بولتے ہیں انٹر سپیسپکی اچھا intra same species between members of same species like میں انسان ہوں میرا باقی انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے جو relation ہے اچھا ہے برا ہے that is intra specific آپ ایک انسان ہے آپ کے گھر والوں کے ساتھ جو relation ہے that is intra specific ایک کتہ ہے اس کے باقی کتوں کے ساتھ جو relation ہے intra specific intra specific میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جاندار کا اپنے ہی جیسے جاندار اسے کیسا relation ہے وہ کس کو کھاتا ہے کس کو مارتا ہے کس کی help کرتا ہے etc یعنی کہ آپ intra specific میں like آپ study کر سکتے ہیں انسانوں کے انسانوں سے relation humans اچھا بچے اب interaction کی ہم نے آج دو قسمیں study کرنی ہے ویسے تو تین قسم کی interaction ہے جو ہماری book میں ہے ایک ہے competition ایک ہے predation اور ایک ہے symbiosis آج اس لیکچر میں میں آپ کو دو interaction سمجھاؤں گا competition and predation آسان ہی ہے دیکھیں competition کیا ہوتا ہے بچے competition کا لفظی مطلب ہوتا ہے مقابلہ کیا مطلب ہو گیا مقابلہ competition مقابلے کو کہتے ہیں سو جاندار میں کبھی کبھی ہوتا ہے مقابلہ جیسے مقابلہ ہوتا ہے لڑائی ایک دوسرے کو کبھی کبھی جان بھی لے لیتے ہیں competition میں مار دیتے ہیں بچے اگر کسی علاقے میں مطلب شیر رہ رہے ہوں وہ آلڑی ایک جگہ پر رہ رہے ہیں کوئی نیا شیر کہیں اور سے آ گیا اب ہوگی لڑائی شیروں کی آپس میں جو جیتا وہی سکندر جو جیت گیا وہ اس جگہ کا مالک ہوگا آپ نے کتوں کو لڑتے دیکھا ہوگا ایک گوشت کا پیس نظر آیا ایک کتے نے اٹھا لیا دوسرے کتے اس پر لڑنے لگ گئے competition انسان compete کرتے ہیں کسی زمین کوئی زمین پڑی ہوئی ہے آپ لوگ compete کرتے ہیں کلاس میں آئے چیرز خالی پڑی ہوئی ہے کبھی لوگ compete کرتے ہیں کہ یہ چیر میری ہے وہ بھی competition ہے سو بچوں competition یعنی مقابلہ جانداروں میں ہوتا ہے اور competition کم ہوتا ہے جب resources کم ہو میں نے لکھا ہے resources جیسے کہ food and space خوراک اور رہنے کی جگہ are short in environment یہ محول میں کم ہوتی ہے so organism compete اس لئے organism compete کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں آجا وہ لڑائی کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے to get these resources تاکہ وہ کبزہ کر سکے resources پہ سو بچے یہ جو competition ہے یہ بھی دو طریقے کا ہو گیا انٹر سپیسیفک competition انٹر سپیسیفک like دیکھیں ہمارا بھی کبھی کبھی کسی دوسری species سے competition ہو گیا مثلا ہم کہیں پہ گئے وہاں پہ ہمیں کہیں ہم نے گھر نیا لیا ہمیں وہاں پہ سامپ نظر آئے اب سامپ وہاں رہنا چاہتے ہیں ہم نے بھی وہاں رہنا ہے ہم ان کو مار دیں گے competition ہم جیت کے تو competition یعنی مقابلہ اگر دو different species کے درمیان ہو اس کو بولو گے انٹر سپیسیفک ہے آپ کو پتہ ہے جو جو سامپ ہوتا ہے نہیں اپنی خود بل نہیں بنا سکتا compete کرتا ہے یہ بھی اور یہ انٹر سپیسیفک competition like چوہے نے ایک بل بنائی ہوئی ہے سامپ جو ہے وہ اس سے آکر لڑتا ہے اس کو مار دیتا ہے خود اس کی جگہ لے لیتا ہے یا اس کو بغا دیتا ہے competition میں جاندار سے لڑائی کر کے اس کو بغا دیا جاتا ہے شیر اور ہرن دونوں کا competition ہوا اور competition کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے like food بھی ہو سکتی ہے resources بھی ہو سکتی ہے کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے پھر ہے جی انٹر سپیسیفک کے بعد انٹرا سپیسیفک competition سیم سپیشیز کے جانداروں میں جو competition ہے اس کو آپ بولیں گے انٹرا سپیسیفک اور یہ بہت ہی سویر ہوتا ہے یہ ویری سویر بہت شدید ہوتا ہے like اگر انسان انسانوں سے لڑے شدید competition ہے مر جائیں گے اگر لائن سے لائن سے صحیح لڑے یہ انٹرا سپیسیفک competition ہے جو بہت سویر ہوتا ہے اس میں جاندار جو مر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ جاندار جو ان کی death ہو جاتی ہے مر جاتے ہیں تو انٹرا سپیسیفک competition مزے گی آپ کو بات بتاؤ کبھی کبھی female کے لیے بھی انٹرا سپیسیفک competition جاندار انسانوں بھی بھی ہوتا ہے even باقی جاندار بھی بہت سارے کرتے ہیں شاید آپ کو پتا نہیں ہے جو لائن ہوتا ہے جو فیمیل کے لیے کمپیٹ کرتے ہوتے ہیں فیمیل یعنی لائنس شیر نہیں کے لیے شیر آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں سو وہ competition بھی انٹرا سپیسیفک competition ہوگا next ہم لوگ second type پڑھتے ہیں یہ ہم نے پہلی type پڑھ لی competition اب بچے ہم لوگ second type study کرتے ہیں that is predation اچھا بچے لفظی مطلب predation کا ہوتا ہے شکار کرنا predation mean شکار کرنا تو آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی شکار کرنا سی کہ یہ جو دو جانداروں میں ایسا relation ہے جس میں ایک جاندار دوسرے کا شکار کرتا ہے ایسا relation جس میں ایک جاندار دوسرے کا شکار کرتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے so relationship between numbers of two different species یہ ہمیشہ different species میں ہوتے ہیں یعنی کہ predation ہمیشہ inter specific ہی ہوتی ہے انٹرا نہیں ہوتی انٹر ہی ہوتی ہے زیادہ تر members of two different species in which one organism attack ایک organism بچے attacker ہوتا ہے اس attacker کو آپ بولتے ہو predator اگر عدو اس کے لکھوں تو predator کو آپ کہیں گے شکاری جو جاندار شکار کرتا ہے that is predator شکاری attack کرتا ہے and kill other organism دوسرے کو مار دیتا ہے جو مر گیا وہ کیا ہے بچے وہ ہے prey یعنی کہ شکار وہ شکار بن گیا for feed feed کھانے کے لیے so کھانے کے لیے ایک جاندار دوسرے پر attack کریں اس کو مارے اس کو کھا جائے that is god predation اس چیز کو بچے آپ بولتے ہو predation like شیر نے ہرن بھی حملہ کیا اس کو مارا کھا لیا شیر کیا ہے predator ہرن کیا ہے prey اور یہ relationship کیا ہے predation اس کے کچھ اور example بھی ہے بچے ہمارے پاس frog and insect یہ بھی predation اس میں predator کون ہے frog fox rabbit کو کھا جاتی ہے تو fox کیا ہے predator lion zebra predator snake frog کو کھا جاتی ہے snake predator سو بچوں یہ جو اس سائیڈ والے چاروں جاندار میں یہ predator اور یہ سارے prey کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جاندار کو ایک نے کھایا اس کو کوئی دوسرا کھا جائے مثال کے طور پر example دیتا ہوں insect کو کھایا frog predator ہو گیا frog کو آگے کھا لیا snake اب snake predator ہو گیا snake کو آگے کھا لیا hawk ایگل نے تو وہ ایگل predator ہو گیا سو یوں کبھی کبھی predator کو بھی اس سے اگلا predator کھا جاتا ہوتا ہے جتنے بھی carnivore ہیں all carnivore وہ سارے predator ہیں شکاری گوشت خور جاندار جتنے بھی ہیں they are predator like شیر چیتا اور بلی بھی predator ہیں ٹھیک ہے بچوں اچھا یہ تو ہم نے پڑے animals predator ہوتے ہیں اچھا بچوں کچھ پلانٹ بھی predator ہوتے ہیں ہے نا مزے کی بات carnivores plant ان پلانٹ کو آپ بولتے ہیں carnivores plant carnivores یعنی کہ بچوں گوشت خور پودے کیون سے پودے گوشت خور پودے گوشت کھانے والے پودے کیڑے کھانے والے پودے بچوں insectivores یا carnivores plant سو یہ پلانٹ کیا کرتے ہیں بچے دیکھیں کہ these plant eat insect یہ پودے کیڑے کھاتے ہیں تو fulfill their nitrogen اپنی nitrogen کی کمی کو پورا کرنے کے لئے nitrogen ہر جاندر کو گروہ کرنے کے لئے چاہیے ان پودوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے سو یہ کیڑے کو پکڑتے ہیں مارتے ہیں کھا جاتے ہیں پودہ ایسا کرتا ہے بھئی plant اچھا مزے کے بار یہ ہے کہ یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ autotrop ہے یہ heterotrop نہیں ہے یعنی کہ ان میں glucose بنتا ہے automatically ان میں chlorophyll ہوتا ہے یہ sunlight کو use کرتے ہیں کہ اپنی پود بھی بناتے ہیں پھر کیڑے کیوں کھاتے ہیں چسکہ لینے کے لئے نہیں یہ کیڑے اس لئے کھاتے ہیں کیونکہ ان کو nitrogen بھی لے یہ اس زمین میں اگتے ہیں grow on soil where nitrogen is less اس زمین پہ اگتے ہیں جہاں پہ nitrogen کم ہوتی ہے سو پھر کیڑے کھانے سے ان کی growth میں اضافہ ہو جاتا ہے otherwise ان کو کیڑے نہ ملے تو پھر ان کی growth slow ہو جائے گی لیکن یہ dead نہیں ہوں گے تین اگزیمپلز ہیں بچے پچھر پلانٹ وینس فلائٹ ریپ سن ڈیو تین اگزیمپلز ہیں ہمارے پاس ان پلانٹ کی پچھر پلانٹ سب سے پہلے پچھر پلانٹ کی پتے ہوتے ہیں اس میں یوں ایک پچھر سا بنا ہوتے ہیں مثلا پچھر پلانٹ میں ایک تھیلی سے بنی ہوتی ہیں اس تھیلی کو آپ بولتے ہیں پچھر اور پچھر یہ ہے اب یہ پچھر ہے اب اس پچھر کے اوپر ایک لڑ سا بھی موجود ہے ایک ڈککن سا بھی موجود ہے یہ والا کیڑا جو ہے اس کے اندر گر جاتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے fluid جب انسیکٹ اس کے اندر گر جائے اس سے نکل نہیں ہوتا اور یہ پھر اس کو ڈائجسٹ کر لیتا ہے اچھا وینس فلائی ٹرپ کا یہ پتہ ہے اس پتے کے نا اب اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وینس فلائی ٹرپ کا پتہ کیسے ہے تو بچہ وینس فلائی ٹرپ کا پتہ نا ایسے ہے ایسے اس فارم میں اب یہاں پہ آکے کیڑا جب بیٹھے گا نا ٹچ ہوگا تو یہاں پہ موجود ہے یہ کانٹے یہ دونوں طرف کانٹے جیسے کیڑا یہاں پہ بیٹھا یہ بند ہو جائے گا کیڑا اندر جائے گا اور یہ وہ گل سڑ جائے گا یہ اس کو ازم کر لے گا تیسری بچے ہمارے پاس اگزیمپل ہے وینس فلائی ٹرپ کے بعد سن ڈیو یہ آپ سن ڈیو کا پودھا بھی دیکھ رہے ہو کہ سن ڈیو جو ہے اس کے پتے کے اندر یوں کانٹے سے ہے اور ہر کانٹے کے اینڈ کے اوپر یہ لگی ہوئی ہے سٹک سی ایک یعنی کہ گونڈ سی گلینڈ سا ہے گونڈ والا سو جب گیڑا اس کے اوپر آکے بیٹھے گا وہ چمڑ جائے گا وہ سٹک ہو جائے گا وہ باؤنڈ ہو جائے گا پھر یہ پتہ جائے یہ بھی ایسا سیدھا ہوتا ہے یہ موڑ کے اس کو اگین اور انٹیگل کر لیتا ہے ٹرپ کر لیتا ہے سو یوں یہ تینوں پودھے پچھر پلانٹ وینس فلائی ٹرپ انس انڈیو کیڑوں کو کھاتے ہیں اور ان کی گروتھ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو بچوں یہ تھا آج کا لیکچر انٹریکشنز ہم نے پڑھے ہم نے تعلقات پڑھے ہم نے اس تعلقات میں کمپیٹیشن پڑھا ہم نے پری ڈیشن پڑھا اور پری ڈیشن کے اندر ہم نے یہ اگزیمپلز پڑھی اور کارنیگلز پلانٹ پڑھے اللہ حافظ